اسلام علیکم میں ہوں فرط عبادشاہ آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی اور میرا فیس بک پیج اوورسیز پاکستانیوں کے لیے تھریٹ بھی ہے الارٹ بھی ہے اوورسیز پاکستانی پاکستان کی وہ قوت ہیں وہ طاقت ہیں کہ جب بھی کوئی مسئیبت آتی ہے پاکستان پر کوئی طوفان آتا ہے قدرتی آفت آتی ہے کوئی سیاسی بہران آتا ہے معاشی بہران آتا ہے تو یہ اپنے ملک آپ لوگ اوورسیز پاکستانی اپنے ملک کی محبت اپنے لوگوں کے ساتھ جڑت اور سرزمین پاکستان پر فخر کی وجہ سے آپ وہاں بیٹھ کر تڑپ جاتے ہیں اور اس مصیبت کے اس پریشانی کے ازالے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں دامیں درمیں سخنیں آپ ایک طاقت ہیں آپ وہ طاقت ہیں جو اب دشمنوں کی نظر میں آگئی ہے کہ پاکستان کی بقا کی سالمیت کا اگر کوئی ایک بہت بڑا راستہ ہے کوئی طاقت ہے کوئی قوت ہے تو وہ اوورسیز پاکستانی ہے اور یہ ایسی ادھر نظر کیوں پڑی ہے عمران خان صاحب کی وجہ سے کہ انہوں نے بار بار فخر سے کہا کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہمارے اوورسیز پاکستانی اب یہ دشمنوں کو بھی پتا چل گیا ہے کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کی قوت ہے اصل اور وہ اس قوت کو اب انہوں نے نشانہ بنانا ہی بنانا ہے یہ آج میری بات لکھ لیں اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے کہ حکومت نے ہمارے وزیر داخلہ صاحب نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم یہ یہ قوانین بنائیں گے وہ وہ قوانین بنائیں گے یہ کریں گے ہم مونیٹر کریں گے اور مونیٹرنگ بھی کیا ہے کہ پانچ سو اوورسیز پاکستانی جو عمران خان کے حق میں بول رہے ہیں اور جو پی ڈی ایم کو ایکسپوز کر رہے ہیں جنہوں نے پی ڈی ایم کے ساتھ یا جو پی ڈی ایم کے حوالے سے جنہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے اور جو خاص طور پر نواز شریف کے ایون فیلز کے جو فلیٹس ہیں اس کے گھر کے بار جا کے جو مظاہرے کرتے ہیں پاکستان کے لیے آواز بلند کرتے ہیں اور خاص طور پر وہ بھی کہ جو جا کے ہی کٹھے ہو کے ان کے پاس گئے ہیں کانگریس کے لوگوں کے پاس گئے ہیں سٹیٹسمن کے پاس گئے ہیں جو یہ جو قانون ساز لوگ ہیں یا یا جس طرح سینیٹرز کے پاس گئے ہیں امریکہ میں گئے ہیں اور بھی انگلینڈ میں گئے ہیں لوگ تو آسٹریلیا میں گئے ہیں جنہوں نے اپنی اپنی حکومتوں کو یہ زور دیا ہے ان پر کہ ہمارے ملک میں انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے یہ ہو رہا وہ رہا تو آپ مدد کریں وہ اب اس حکومت نے اس کو نشانے پر ان تمام لوگوں کو رکھ لیا ہے پانچ سو لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مبینہ طور پر کسی سے میں نے سنایا کہ وہ پانچ کسی سورس سے کہ پانچ سو لوگ تو ایڈنٹیفائی کر لی انہوں نے اب مزید یہ اس کے پیچھے پڑ گئے کہ ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے اب قوانین اس طرح کے بنائیں گے کہ جب آپ کوئی پاکستان میں آتے ہیں اب دیکھیں ابھی کوئی مشورہ دے رہا تھا اس نے کہا تھا کہ پاکستانیوں کو چاہیے کہ وہ پاکستان جب جائیں تو پاکستانی پاسپورٹ پر یا وہ جو کارڈ ملتا ہے ایک اس پر نہ جائیں بلکہ اپنے غیر ملکی پاسپورٹ پر جائیں تاکہ جب یہ ان کو یہ پتاؤ کہ یہ پاکستانی نہیں ہیں ہم ان کو اٹھا نہیں سکتے ہم ان کو قید نہیں کر سکتے ان کو مسنگ پرسنز میں شامل نہیں کر سکتے ان پر دباؤ نہیں ڈال سکتے یہ تو بھائی امریکہ اور یورپ اور برطانیہ اور اسٹریلیا کے لوگ ہیں ان کو ہارڈ ڈالنا آسان نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ وہ ممالک اپنے نیشنل جو ان کے سیٹیزن ہیں وہ اپنے سیٹیزنز کی تو وہ تو حفاظت کرتے ہیں ہم ہی ہیں جو اپنے ملکوں میں بیٹھ کر یہاں پہ کوئی سیٹیزن آ جائے تو یا تو ائرپورٹ پہ لوٹ لیا جاتا ہے یا کئی دفعہ بار اوپے سے بچارہ لے کے ہے تو قتل کر دیا جاتا ہے یا اب یہ جو سیاسی صورتحال ہے اس میں بھی اسے تحفظ کیا ہے اب تو وہ نشانے پہ رکھ لے گئے اب یہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ عمران خان کے حق میں اس لیے وہ ہمارے بھی دشمن ہیں ملک کے بھی دشمن ہیں اس لیے ان کو جو ہے نا سبق سکھانا بڑا ضروری ہے اور باہر بیٹھ کے بھی ہم یہ کریں گے یہ بیٹھے ہوں گے پاکستان آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ یہ کریں گے یعنی وہ اپنے باہر ملک میں بیٹھ کر اب وہ بے وطنے ہو جائیں ان کا وطن ان سے چھین لیا جائے کہ وہ پاکستان کی چونکہ سیاسی شعور رکھنے والے لوگ ہیں اور پاکستان کی سیاست میں وہ بہت رول ادا کر رہے ہیں بہت بڑا رول ادا کر رہے ہیں اور ان کے قابو میں نہیں ہیں ان کے خوف میں نہیں ہیں اس لیے ان کو کسی طریقے سے گھیرگار کے مارا جائے ہیں اب دیکھیں یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ جب تک یہ مسلط ہے پی ڈی ایم ہم پر اور جب تک یہ الیکشن کو یا تو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں یا تو اپنی حکمرانی کو حکومت کو طول دینا چاہتے ہیں جب تک جب تک یہ سین پر بیٹھیں آپ اپنی حفاظت کریں یہ اپنے لائرز کے ساتھ آپ مشورہ کر کے پاکستان آئیں کیونکہ پاکستان ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اور وہ باشعور پاکستانی جو سیاست کا شعور رکھتے ہیں اور سیاست کا شعور تقسیم کر رہے ہیں وہ لوگ اور میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا کہ جو خود باہر کے ایجنڈے پر بیٹھ کر پاکستان میں خلفشار پیدا کر رہے ہیں یا یہاں پہ نفرت کے بیج بورے میں ان کی بات نہیں کر رہا میں محب وطن پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں جو سیاسی طور پر باشعور رہے ہیں اور اپنا حق مانگنا چاہتے ہیں ووٹ کا حق مانگنا چاہتے ہیں اپنے ملک کو پر امن دیکھنا چاہتے ہیں اپنے ملک میں سیاسی بہران معاشی بہران برداشت نہیں کر سکتے وہ لوگ جو ہے وہ اپنی حفاظت کا کوئی نہ کوئی بندوبست کریں کیونکہ پاکستان دشمن قوتیں بھی نہیں چاہتی کہ وہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنے وطن کے ساتھ اتنا مضبوطی کے ساتھ جڑے رہے اور یہ جو ہمارے ان کے ایجنٹ یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ بھی نہیں چاہتے اور دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ بار بار ہمارے اوپر کرزوں کا بوجھ آیا بار بار معاشی بہران اور ہم نکل جاتے رہے ایک ریسرچ ہوئی پوچھا یہ گیا کہ یہ پاکستانی بچ کیوں جاتے ہیں ہر دفعہ یہ گھاس کھا کے بھی بچ جاتے ہیں وجہ تلاش کریں انہوں نے کہا جی ان کی ایگری سیکٹر اتنا مضبوط ہے کہ وہ خوراک کی کمی نہیں ہونے دیتا انہوں نے کہا جی ایگری سیکٹر کو سپورٹ کون کرتا ہے تو بتایا گیا جی کہ وہ زرائی ترقیاتی بینک کیا سب سے بڑی حکومت کی طرف سے اور ان کا وہ سائیکل بزنس کا اس طرح ہے کہ وہ خوراک اپنی جو اگاتے ہیں وہ بیج کی اپنے لیے باقی چیزیں خرید لیتے ہیں تو جناب اس کے بعد ہمارا زرائی ترقیاتی بینک کی یہ وہ قریشی صاحب تھے یا یہ عزیز صاحب تھے وہ جو وزیراعظم بھی تو وہاں سے اوپر سے نازل ہو جاتے ہیں نا شوقت عزیز تھے انہوں نے اس کو باقاعدہ نشانے پہ رکھا اس کے فنڈز گھڑ پہلے تو کوشش کی بینکی ختم ہو جائے اس کے بعد وہ جب ریزسٹ کیا لوگوں نے تو اس کو بڑا لیمیٹڈ کر دیا گیا اس کے آپریشنز کو اس کے فنڈز کو اس کے جو کرزے دینے کی جو دائرہ تھا اس کو سکیڑ دیا گیا اس کو ہٹ کیا گیا باقاعدہ اس کے بعد وہ کوئی اور بھی نیٹ اس طرح کے لائے گیا جو میں پھر کسی وقت بتاؤں گا کہ فصلوں کو انشورنس کریں یہ کریں بیج بدل دیں بیج ہم سے خرید دیں یہ وہ ایک وٹو جو وارڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا تو یہ منصوبہ تھا کہ کوئی بھی کسان ہمارے بیجوں کے بغیر وہ فصل اگاہ نہ سکے اور بیج وہ ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ وہ دیتے ہیں تو اس میں سے دوبارہ بیج حاصل نہیں کر سکتے بیج پھر ان سے خریدنے پڑیں گے اور وہ ان کی مرضی کے بیج ہیں تو اس طرح کا بھی روکا گیا یہاں پہ لوگوں نے باشو اور لوگوں نے روکا اب ٹارگٹ آپ ہیں اوورسیز پاکستانی اپنا بندوبست کریں اپنا خیال رکھیں کہ ملک کے ساتھ محبت اور جڑت بھی قائم رہے اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت کیا تھے آپ نہ چاہیں بہت شکریہ